اوقاف مارکٹ جمع کشمیر وقت بورڈ کی پروپرٹی ہے اور اس مارکٹ میں آنا ہمیں آج سے ایک سال پہلے تھا لیکن تب سے ہم دیکھ رہے تھے سارا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کے حالات بھی اس قدر صحیح نہیں رہے ہیں مارکٹ سامیشہ بند بھی رہے ہیں اور ان کو ہم نے جب سے آئے ہیں تب سے ہم نے مارکٹ اور دکانداروں کو یہ بتایا ہے کہ ہمارا کرایا کیا ہے اور نئے سری سے آپ کو کرایا نامہ کرنا پڑے گا کیونکہ بہت سارے ایسے دکان بھی ہیں جو ہم نے پہلے نہیں بتایا جو ان کے نام پہ ہیں بھی نہیں اور سبلٹ بھی کیے گئے ہیں اور ہم نے سبوں کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو کرایا ہے یہاں پہ زیادہ کرایا بھی نہیں ہے دو دو ہزار کرایا ہے اور اگر یہ ایک مہینے میں ایک دو ہزار روپیا بھر دیں گے تو ان پہ بوجھ بھی نہیں بڑے گا اور تاریخی مارکٹ کو ہم ہسٹری میں جو یہ ہمارا نام ہے یہ جمہور کشمیر وقف بورڈ کا یہ وقف مارکٹ ہے اور یہی ہمارا اساسہ ہے اگر یہ اساسہ ہمارے وقف بورڈ میں نہیں رہے گا یا یہ کرایا نہیں دیں گے تو وقف چلے گا کیسے یہی ہمارا اصلی اساسہ ہے جنہوں نے یہ وقف کیا ہے یا یہ وقف مارکٹ بنایا گیا ہے یہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے تاکہ وقف بورڈ زیادہ ترقی کرے یہ بزنس ہے اور بزنس ہب ہونا چاہیے تھا یہاں سے اربو روپیا آنا چاہیے تھا لیکن حالات اور باقی آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہزاروں بھی نہیں ابھی آ رہے ہیں انشاءاللہ رحمان وہ ہمارا پلان ہے ہی کیونکہ اب سمارٹ سٹی بھی ہے اور سمارٹ وقف بھی بن رہا ہے اور ہم انشاءاللہ رحمان سارا سمارٹ کر لیں گے ابھی میں وقف مارکٹ کا دورہ کر رہی ہوں اس سے علاوہ میں اور بات نہیں کروں گے موسیقا